السلام علیکم ناظرین اگین ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمائیمہ ملکی جو کہ فیروز خان کی بڑی بہن ہے سلا کے بعد سے جہاں پر فیروز خان پر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی تھی اور ساری انڈسٹری ان کے خلاف نظر آئے وہاں پر ان کی دونوں بہنیں ان کا ساتھ دیتی نظر آتی ہیں خاص طور پر ہمائیمہ ملک کیوں کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کا حصہ ہیں اور پیچھلے کافی سال سے ہمارے انڈسٹری میں موجود ہیں وہ اس سارے پیریڈ میں فیروز خان کے لیے سب سے بڑا سپورٹ سسٹم رہی ہیں ریسینٹلی لائف سیشن میں انہوں نے جہاں پر اپنی زندگی کی مختلف قسم کی ایونٹس کو ڈسکس کیا وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ مولا چٹ کے ریلیز کے بعد وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ تھا لیکن ان کی فیملی ایشیوز کی وجہ سے ان کا یہ ایونٹ کافی بری طرح سے خراب ہوا ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ان کی فیملی ہر وقت ان کے ساتھ سپورٹ کیلئے موجود رہتی ہے اور خاص طور پر فیروز خان ان کے سب سے بڑے سپورٹ سسٹم ہے لیکن آج کل فیروز خان کی زندگی جس طرح کی چل رہی ہے انہیں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمائمہ ملک کے یہی کہنا تھا کہ فیروز خان شروع سے لے کر اب تک ڈپریشن کے پیشنٹ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ دونوں بہنیں ہر وقت فیروز خان کے ہر اچھے اور بڑے کام میں ان کا ساتھ دیتی ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ تلا کے بعد سے فیروز خان کی پرسنل لائف کافی بری طرح سے ڈسٹرپ ہو چکی ہے اور خاص طور پر فیروز خان اپنے دونوں بچوں کو کافی زیادہ یاد کرتے ہیں اور یہاں تک کہ فیروز خان ڈپریشن کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں اور ان کا علاج بھی چل رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسنٹلی فیروز خان جب عدالت میں اپنے بچوں کے ساتھ نظر آئے تو وہ کافی زیادہ خوش تھے لیکن بچوں کو چھوڑ کر واپس جاتے ہوئے فیروز خان کافی زیادہ دکھی نظر آئے ہمائمہ ملک شروع سے لے کر اب تک پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی ٹاپ کی سٹارز میں رہی ہیں اور ریسنٹلی ان کی مولا چٹ مووی کو بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا ہے نہ صرف ایک پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی ہمائمہ ملک کی فینس کی تعداد لاکھوں میں ہے تو آپ کی خیال میں پاکستانی ادھاکاروں کو فیروز خان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں کومنٹس کے ذریعے سے لازمیں بتائے گا اب سب کی کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی اور انفومیٹی ویڈیو کے ساتھ Till then take care of yourself